اسلام علیکم اہلے بیت اسٹوریز کے آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھے گا اور دھیان سے سنیے گا اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم آپ سے ایک کوشن پوچھیں گے جس کا آنسر آپ کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں ہم ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف جس کا نام ہے About the greatness of اہلے بیت اللہ السلام and importance of the laws of Islam اس کا کچھ پارٹ ہم اس اپیسوڈ میں دیکھیں گے یہ ٹاپک لیا گیا ہے نہجل بلاغہ کے سرمن 119 یعنی 119 سے امام علیہ السلام نہجل بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے پیغامات پہنچانے وعدوں کی تقمیل اور جملہ اظہار کا علم ہے ہم اہلے بیت کے پاس حکمت کے دروازے اور حکمرانی کی روشنی ہے آگاہ رہو کہ دین کے راستے ایک ہیں اور اس کی شہراہیں سیدھی ہیں جو ان کی پیروی کرتا ہے وہ مقصد حاصل کرتا ہے اور مقصد کو محفوظ رکھتا ہے اور جو اس سے دور رہا وہ گمراہ ہو گیا اور اس نے توبہ کی اس دن کے لیے عمل کریں جس کے لیے رسخ زخیرہ کیا جاتا ہے اور ارادوں کا امتحان لیا جائے گا اگر انسان کی اپنی عقل جو اس کے پاس موجود ہے اس کے کام نہ آئے تو دوسروں کی عقل جو اس سے دور ہے وہ زیادہ بیکار ہے اس آگ سے ڈرو جس کا سلہ شدید ہے جس کا کھوکلا گہرا ہے جس کا لباس لوہا ہے اور جس کا مشروع خونی پیپ ہے سترک رہو لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برقرار رکھنے والے آدمی کی نیک نمی ان لوگوں کی ورث سے بہتر ہے جو اس کی تعریف نہیں کرتے اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کچھ دے دے تو وصول کرنے والا اس کا فرض سمجھتا ہے لیکن اگر دولت زبردستی حاصل کی جائے تو نکارنے والا اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا اور نہ ہی اس کی تعریف کرتا ہے مرنے والے کا بھی یہی حال ہے اس کے جانشینوں کا خیال ہے کہ اس نے جو کچھ چھوڑا تھا وہ صحیح تھا اور اس سے مل جانا چاہیے تھا اس میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ اس سے تسلیم کیا جائے لیکن اگر اس نے اس دولت سے کچھ نیک کام کیا ہوتا تو اس کا نام پیچھے رہ جاتا اور لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ایک فارسی شاعر کہتا ہے خوش نصیب ہے وہ جسے اپنے بعد اچھی طرح یاد رکھا جائے کیونکہ آدمی کے مرنے کے بعد نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نالج ملی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو اپنے دوستوں سے اپنے ریلیٹیو سے ضرور ضرور شیئر کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ اہلِ بیت علیہ السلام کی سٹوریز اور ان کے خول دنیا تک پہنچانے میں ہمارے مددگار رہیں اور آئیے آج کے کوشنگ کی طرف بڑھتے ہیں امام علی اللہ السلام کے ٹوٹل کتنے بیٹے تھے آپ لوگ اس کا آنسر کمنڈ میں دے سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی بھی کوشنگ پوچھنا ہو تو آپ کمنڈ باکس میں کوشنگ کر سکتے ہیں آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کن کی لائف سے ریلیٹیڈ آپ کو اسٹوریز جاننا ہے یا کس پرٹیکولر ٹاپک پر آپ کو ویڈیو چاہیے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک پر جلدی سے جلدی ویڈیو لے کر آسکیں ہم لوگ جلدی ملیں گے تب تک اپنا خیال رکھیں سلام مت رہیں خدا حافظ